اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ کل جو ہے وہ مونٹری پولیسی نہیں اناؤنس ہو رہی ہے آپ کی یاد دیانی کے لیے مئی دو ہزار اٹھارہ میں سیون پوائنٹ پسنٹ تھا انٹریسٹ اور اب پشلی مرتبہ جب اناؤنس ہو رہی ہے تیرہ پوائنٹ ٹو فائف پسنٹ تھا سولہ جولائی دو ہزار انیس میں تیرہ پوائنٹ ٹو فائف پسنٹ انٹریسٹ ریٹ بڑا اہم ہے بہت سی وجوہات ہیں ظاہر ہے بزنس کمیونٹی کے لیے ایٹس کرٹیکل پرائیمس سے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اور نہیں بڑھایا جائے گا آپ کو یاد ہے عارف حبیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا پشلے ہفتے کہ پرائیمس سے نے یہ ہمیں یقین دھیانی کروائی ہے اور ساتھ ساتھ جو سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں رضا باقر صاحب انہوں نے اپنی ایک پریسر میں یہ کہا کہ اب آپ دیکھیں اس کو ہم اجزت کریں گے تو ایک یہ امپلیکیشن ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو کل پولیسی اناؤنس ہوگی تو وہ شاید کمی آئے کچھ انٹریسٹ ریٹ میں ساتھ ساتھ کل ہی آئی ایم ایف کی ایک مشن آ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ خسارہ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ پریشانی ہے ان کو اور اس پر بات کریں گے ویسے تو ریویو ایک نورمل چیز ہے لیکن ان دس کیس بکاوز بجٹ ڈیفیسٹ بوٹ میسیج دے کم ویل اس کو بھی دیکھا جائے گا اور تیسی جو اہم بات ہے ناظرین ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں بڑی تیزی آئی ہے تو ہم پوچھیں گے سب سے آج ہمارے جو پینلس ہیں کہ کیا ان سب چیزوں کا کیا مقصد ہے ہمارے ساتھ ناظرین اکیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں چیئرمن افٹی اکی ڈی گروپ کراچی سے انہوں نے ہمیں جوئن کے بہت شکریہ اکیل کریم ڈیڈی صاحب اور ہمارے ساتھ ناظرین دو ایکسپرٹس ہیں پریکٹیشنرز بھی ہیں فرق سلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب بہت شکریہ اور ڈاکٹر وخار مسود صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہیز بین اپریکٹیشنر بہت سال انہوں نے گزارے ہیں فائننس منسٹری میں آپ سب کا بہت شکریہ تو تھوڑا سمیں چاہوں گی اکیل کریم ڈیڈی صاحب کے ساتھ شروع کرتے ہیں اکیل کریم ڈیڈی صاحب آپ ناکہ خالی بزنسمن ہیں سٹاک مارکٹ پر آپ کی نظر ہے پرائیم منسٹر عمران خان آپ کے بڑے دوست ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی ہے اب یہ بتائیے گا کل جو آناؤنس ہونے جاری ہے مانیٹری پالیسی آپ کی کیا اس میں رائے ہے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کیا پروجیکشن ہے دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بتا چکے تھے کہ جو مانیٹری پالیسی میں لاس جو ایک پرسن انٹرس ریٹ بڑا تھا اس کو بڑانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کے انفلیشن کے نمبر کوئی اتنے زیادہ علامنگ نہیں تھے اور آپ کے ملک میں کوئی ڈیمانڈ کوئی بڑی نہیں تھی تو ہم سمجھ رہے تھے یہ انفلیشن جو ہے تھوڑا سا آرٹیفیشل ہے اور یہ جو انٹرس ریٹ بڑا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کی مانیٹری پالیسی میں گورنرس صاحب ویسے بھی کہے چکے تھے کہ اب کچھ فگرز ان کے بہت بہتر ہو گئے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے انٹرس ریٹ بڑھنے کے چانس ختم ہو گئے لیکن ہم اپنے اسی اوپینین پہ قائم ہے کہ منیمم ہمیں ایک پرسنڈ انٹرس ریٹ کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے ہائر انٹرس ریٹ کی وجہ سے بزنس ایکٹیوٹیز میں ڈل ہوگی بھی ہیں ان ڈرڈ ایکٹیوٹیز کو بحال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے فوری طور پہ کیونکہ انفلیشن کے نمبر بھی ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ منیمم ایک پرسنڈ انٹرس ریٹ کم ہوگا لیکن لوگوں کی رائی یہی ہے کہ ساید وہ ایک پرسنڈ کم نہ کریں لیکن منیمم کورٹر پرسنڈ ساید وہ کم کریں گے میں یہ کہتا ہوں کورٹر پرسنڈ بھی کم ہو تو بھی اچھی بات ہے لیکن اگر ایک پرسنڈ انٹرس ریٹ کم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جیادہ اچھی بات ہوگی پاکستان کی ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے پاکستان کی ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ریونیو بھی جو اچھیو کیے ہیں وہ بھی مناسب ہے میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا گیر تک سلی بکس کیونکہ جو سچویسن ہے جتنی سلو ایکنومی ہوئی بھی ہے اس میں یہ فگر اچھیو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے ٹھیک بات ہے تو آنے والے دن میرا خیال ہے کہ ایک مونیٹری پالیسی کے بعد ہم پاکستان میں میں سمجھ جا ہوں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز دیکھیں یہ سب سے بری بات جو اس وقت ہمیں کہنی چاہیے کہ عمران صاحب نے جب حکومت سنبھالی اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ پاکستان اس سال ری پیمنٹ کر پائے گا ہم نے وہ ساری ری پیمنٹ کی اپنے ہم نے ساری اپنی کمیٹمنٹ اونر کی صرف ہمیں جو ہٹ آئی ایک ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور دوسرا انٹرس ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے سبسیری اتنی بڑی الیکٹرک کی سبسیری ختم کی آپ نے گیس کی سبسیری ختم کی تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اپنے نمبر کافی بہتر کیے اور وہ نمبر بہتر ہونے کی وجہ سے اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے صرف فسکل ڈیفیسٹ ہے باقی سب جگہ ہم نے بہتری دیکھی ہے باقی سب جگہ بہتری دیکھی آپ فرما رہے ہیں بھی آپ کا انڈر ویریو ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوکل جو لوگ ہیں منی چینجر آپ کے سسٹم میں ڈیلی چار سے پانچ ملین ڈالر دس ملین پچاس ملین ڈالر کے قریب لوکل سپلائی ڈالر کی آ رہی ہے اور یہ گوڈ سائن ہے میں سمجھتا ہوں آپ پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپی آپ کا مسلسل سٹرانگ ہو رہا ہے جی تو یہ بڑی پوزیٹیو چیزیں اچھا بڑی اہم بات کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورال آپ کو ایک پوزیٹیو سیناریو نظر آ رہا ہے آپ نے یہ بھی کہہ دیا ڈاکس صاحب اکیل کریم ریٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹریس ریٹ میں کمی آئے گی اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں what is your projection دیکھیں بہت ضروری ہے اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں سے بحالی معیشت کا عمل شروع ہو سکتا ہے وہ اس وقت انٹریسٹ ریٹ ہے جو جیسا اکیل بھائی نے بتایا بلکل ناروہ تھا جو انہوں نے ماضی میں ایک پرسنٹ بڑھایا ہے اور میں صرف اتنی سی اختلاف کی جسارت کروں گا اکیل بھائی سے کہ ان کا یہ کہنا کہ اگر پچیس بیسس پوائنٹ بھی کم کیا تو بہت بڑی بات یہ قابل قبول نہیں ہے اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا دیکھئے آپ کے سامنے ری بیسنگ کے بعد ڈیرہ پرسنٹ انفلیشن کم ہو گیا ری بیسنگ کی وجہ سے تو ڈیرہ پرسنٹ تو کیجئے آپ ڈیرہ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے جن آپ نمبروں کو بنیاد بنا کر آپ نے کہا تھا کہ اس ملک میں تیرہ پرسنٹ انفلیشن ہونے والا ہے وہ تو ڈیرہ پرسنٹ کم ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں اسی سے تو ڈیرہ پرسنٹ جو ہے کم اس کم ان کو انٹریسٹ ریٹ کم کرنا چاہیے دیکھئے اکیل بھائی نے کچھ مضبط پہلوں کی طرف اشارہ کیا لیکن میں آپ سے بتاؤں میں تو معیشت کی طرف سے بڑا پریشان اور معیشت نے مجھے جو اس وقت خطرہ لگ رہا ہے وہ ریسیشن کا اور میں آپ کو چند موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کار کی سیلز فورٹی ٹو پرسنٹ ڈاؤن ہیں جولائی کے اندر سمنٹ کی سیلز تین پرسنٹ کم ہوئی تھی جولائی میں پانچ پرسنٹ ہیں اگست کے اندر پہلے آٹھ مہینے کے اندر پیٹرولیوم کا کنزمشن پندرہ پرسنٹ گرا ہے یہ جو لوگ شادی آنے بچا رہے ہیں کہ جناب ہماری امپورٹس کم ہو گئی اور کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو گیا یہ کس کس خرچے پہ ہوا ہے کس خرچے پہ ہوا ہے آپ کی انڈسٹریل پرڈکشن ختم ہو رہی ہے اچھا تو یہ لوگوں کی ڈسپوزبل انکمز کم ہوئی ہیں خریداری نہیں ہو رہی ہے اچھا اور یہی حالت ہمارے پڑوس میں چل رہی ہے اچھا اور یہی حالت ہمارے پڑوس میں چل رہی ہے ڈسپوزبل انکمز اسی کم ہوئی کیونکہ الیکٹرسٹی یہ وہ ان چیزوں کے جو بل پڑھے ہیں تکسس وغیرہ سب آپ نے لگائیں ٹھیک ہے کی تو یہ 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 اگر کوئی جڑ پکڑ گئی چیز تو اس کا سمالنا بہت مشکل ہو جائے گا یعنی ریسیشن اگر جائے ریسیشن ہو جائے لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بحالی معیشہ تب ضرورت ہوگی لیکن آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اگر انٹریسٹ ریٹ کو کم کیا گیا تو یہ بہت ایک مصبت پہلا قدم ہوگا آپ یہ فرما رہے ہیں وہی وہی ایک علاقہ ہے جہاں سے بحالی معیشہ جد کا عمل شروع ہو سکتا ہے اور آپ کی سٹاک مارکٹ اسی توقع پہ پچھلے ہفتے ہفتے ہوئے لیکن دیکھیں وہ بڑی بلن ربل ہے جمعہ کو وہ گر گئی جمعہ کو گر گئی دیکھیں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران جب بزنسمنٹ سے بات ہوتی تھی تو ان کے دو بڑے میجر ایشوز تھے وہ کہتے ہیں کہ بجلی ہماری جو کسٹ ہے گیارہ سنٹ کی پاکستان میں آ رہی ہے ویتنا میں سات سنٹ کی ہے بنگلہ دیش میں سات اشاریہ تین سنٹ کی ہے انہوں نے کہا ہماری ایک سپورٹ اور دوسرا بڑا پرابلم ان کا تھا ری فنڈس کا وہ کہہ رہے ہیں دھائی تین سو چار سو روپیہ ہمارا پڑا اب پچھلے ایک سال میں آپ دیکھئے وہ دونوں پرابلمز قائم ہیں اپنی جگہ پہ بجلی کی قیمت ابھی بھی زیادہ ہے دو مزید اضافی بوجھ پڑ گئے ہیں اور وہ دو اضافی بوجھ اب جو نمبر ون پہ آ گیا وہ شرائع سود ہے ہنس جو کل پالسی آنے جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہوگی اور آپ کا خیال ہے کہ اگر ایک پسنٹ کم ہو دیکھئے ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ وزیراعظم صاحب کی ڈومین میں نہیں ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان ہمارے آئین اور قانون کے تحت آزاد ایک ادارہ ہے اور اس نے خود سے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کا ریٹ آف انفلیشن دیکھ کے اور باقی ایلیمنٹس دیکھ کے اگر آپ ایک پروفیشنل ہوتے ہیں تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں میں تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ پچھلے سال بھر میں آپ نے آٹھ نو فیصد بڑھا کیوں دیئے آپ کا اوبجیکٹیف کیا تھا آپ کا گول کیا تھا کیا وہ گول اچیو ہوا ایک تو مغربی ممالک میں اس انٹرسیٹ جب بڑھایا جاتا ہے وہاں ہر شخص جو ہے وہ ادھار پہ چیزیں لے رہا ہے اس کے کار بھی ادھار پہ لیا ہے گھر پہ سوفا بھی ادھار کا یہاں پہ تو پجھتر فیصد آبادی پاکستان کی بینکنگ سیکٹر میں ہے ہی نہیں تو اس سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں سوائی اس کے کہ آپ نے وہ قوت خرید کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھا دی کہ ریسیشن کی طرف چلے گئے اکیل بھائی آپ نے سنی گفتگو دونوں پینلس کی ان کا خیال ہے کیونکہ انٹرس ریٹ پہ تو میرا خیال ہے تینوں متفق ہیں آپ کہ بہتری آنی چاہیے اور بہتری کا مطلب یہ کہ انٹرس ریٹ کام ہونا چاہیے اور کچھ ایکسپیکٹیشن بھی ہے بہرحال کل پتا چلے گا لیکن معیشت کی طرف ذرا آئیے گا ایک جو سٹاک مارگٹ کی بات ہو رہی ہے سٹاک مارگٹ کا کہا گیا کہ جیسے کہہ رہے ہیں وخار صاحب کہ یہ ایکسپیکٹیشن میں توقعوں میں بڑھی ہے پچھلے ہفتے شاید کچھ پندرہ سولہ سو سے زیادہ بڑھی پھر فائیڈے کو کام ہو گئی تو سٹاک مارگٹ کا بہیوئر آپ کیا کیا خیال ہے کہ جو انٹرس ریٹ آئے گا اس کی بیسز پہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہیوئر بدلے گا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایکوٹی مارگٹ کے بارے میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مارگٹ جب ملک پرفوم نہیں کر رہا تھا ملک ڈیفیسٹ کی طرف جا رہا تھا ملک کا ٹیڈ ڈیفیسٹ بڑا ملک کا کرنٹ ڈیفیسٹ بڑا اس وقت ہماری مارگٹ بارہ پی گیارہ پی پہ ٹریٹ کر رہی تھی آج ہماری مارگٹ پانچ سارے پانچ پی پہ تو دیکھیں ویلیویشن تو بہت ہے لیکن پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ زیادہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں دو ازار سولہ دو ازار سترہ اٹھارہ انیس کی بات کروں تو آج میں کافی سیٹسپائی ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے کوئی بڑا ڈیویلیوشن نہیں لگتا مجھے یہاں سے انٹرسیٹ بلتا ہوا نہیں دیکھتا مجھے یہاں ایکٹیوٹی جنرلیٹ ہوتی بھی دیکھ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا روپی چوبیس پرسن تک آور گیلیو چلا گیا تھا جس کی وجہ سے ہماری ایمپورٹ بڑی تھی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ گٹی تھی وہ سوچویسن بلکل آج اولٹ رہے ہیں آج اس وقت ہماری ایکسپورٹ بڑ رہی ہے ایمپورٹ کم ہو رہی ہے جو ڈاک صاحب نے بات کی وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں ہم کہیں ریسیشن میں نہ چلے جائیں لیکن یہ اس کو بچانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو انٹرسیٹ کم کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ڈیمانڈ میں کمی آ رہی ہے اور کمی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنی ایکٹیوٹیز کو بال رکھنا پڑے گا کیونکہ بائیس کروڑ کی پاپولیشن کا ملک ہے اگر آپ نے ڈیمانڈ ڈیولپ نہیں کی تو یا تو بے روزگاری ہوگی ہو بے روزگاری پھر آپ کے لائیڈ آرڈر کو پرابلم کریٹ کرے گی تو اس وقت ضرورت ہے ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ انٹرسیٹ ہر صورت میں کم ہونا چاہیے اور یہ جب پرائیبری شیٹنگ کی ہے وہ سب اب اتفاق کرتے ہیں پہلے جتنے بھی ایکنومک مینیجر تھے وہ یہ کہتے تھے نہیں ہمارے ایسے آلات نہیں ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ سارے لوگ اب اتفاق کرے ہیں کہ یہاں سے انٹرسیٹ ایک ڈیر پرسن جو ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں اگر واقعی یہ ڈیر پرسن کم کر دیتے ہیں تو یہ تو پورے پاکستان کے لیے ون ون ہو جائے گا پورے پاکستان کی انڈسٹری باہر ہو جائے گی اور ہماری جو الیکٹرک سٹی جو مہنگی ہے اس کی وجوات بھی ہیں کیونکہ آپ پہلے جو سیکٹر تھا جتنا بھی آپ بجلی جنریٹ کرتے تھے وہ گورنمنٹ خود کرتی تھی اس کے بعد یہ آئی پی پی کی صورت میں ہم نے لوگوں کو جتنے بزنسمنٹ تھے ان کو ہم نے اٹھارہ بیس پرسن بائیس پرسن چھبیس پرسن ریٹن دینا شروع کر دیا اب آپ ڈالر میں چھبیس تیس پرسن ریٹن دو گے تو کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگائے گا وہ صرف اور صرف کہہ گا میں پاور بیچوں اور ہماری پرابلم کیا ہے ہماری آج ڈیمانڈ کتنی اٹھارہ ہزار کی ڈیمانڈ ہے اور ہم اس وقت چھتیس ہزار میگا وارٹ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پاور سیکٹر کے بہت سارے جیسے فنڈی سوئل کی بجلی ہم نہیں لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں یہ ہمارا ایشو سب سے سیریز ہے اگر اس وقت پاکستان میں کوئی مجھے کہے کہ پاکستان کی اکرامی کو ریوائیب کرنے کے لیے دو کیا چیزیں نمبر ون انٹرس ریٹ کم کرو اور نمبر ٹو آپ کے پاور سیکٹر میں ریفاربز لاؤ اور اس کے بغیر ہم آگے بھی تکلیف میں جا سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا جب بزنس کمیونٹی جاتی ہے تو ایک دوسرے کا لیاز کرتی ہے اس میں جنریشن والے بھی بیٹھے ہوتے ڈسٹریبیشن تو گورنمنٹ کرتی ہے کیونکہ یہ لاؤس بیکنگ انٹیٹی گورنمنٹ نے ہمیزہ اپنے پاس رکھی ہوتی ہے تو یہ جو ایشو ہے جو کبھی ڈسکس نہیں ہوتا ہے اس کو ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے آپ کے ملک کے مسئلے حل کبھی بھی نہیں ہوگے اس وقت پوری طور پر جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاور سیکٹر میں ریفارمز لائیں اور نہیں لائیں گے اور یہ نو سو اورو روپے اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے تو یہ فسکل سائٹ تو آپ کی اور جائے گی بڑی اہم بات کریں دو چیزیں اگر ہم کریں گے آپ نے کہا کہ الیکٹریٹی اور جو انٹریسٹریٹ ہے اس کو کم کرنا لیکن بات تو مان گئے آپ نے جیسے کہا کہ فاروق سلیم صاحب جو کہہ رہے ہیں الیکٹریسٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیا حکومت کو یہ سینس ہے کہ کوئی ریالائزیشن ہے کوئی ہم فوری طور پر ریفارمز کی طرف بڑھ رہے یا نہیں بڑھ رہے بریک لیتے ہیں ناظرین بلد واپس آتے ہیں اس گفتگو کو جائی لیکن سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے بات ہو لی تھی کہ الیکٹریسٹی کے ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے تو اس سے پہلے میں پینللس کے پاس جاؤں میں اکیل کریم ڈیڈی صاحب آپ پرائیم منسٹر کو ملتے رہتے ہیں اور آپ بھی بزنس کمیونٹی سے بہت ملتے رہی ہیں پرائیم منسٹر کی تو یہ جو آپ الیکٹریسٹی کے آپ کہہ رہے ہیں انجی ریفارمز ہونے چاہیے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس طرف بڑھ چکی ہے کیونکہ ان کے پاس ایڈوائزرز بھی ہیں منسٹرز بھی ہیں پرائیم منسٹر تعریف بھی بہت کرتے ہیں اپنے جو منسٹرز ہیں ان کی وارٹرین پار کے جو ہیں انجی کے تو کچھ انڈیکیشن ہے کہ وہ بڑھے ہیں اس سمت جس سمت کا اشارہ آپ نے بھی کیا فاروق سلیم صاحب نے بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسپرٹ ہیں میں سمجھتا ہوں امور ایوب ایکسپیرینس ہے ان کا وہ یہ کام بہت آسانی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس بندے کا کانفریٹ ہے وہ اس منسٹری میں نہیں ہونا چاہیے بدکسمتی یہ کہ ہم دیکھ کہ بہت سارے لوگ جن کا کانفریٹ ہے اور وہ منسٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے کریڈیٹی ایشو بن جاتا ہے اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی نیوٹل سے لوگ امور ایوب کے ساتھ بیٹھیں پاور سیکٹر کیا کوئی مسیوز ہو رہا ہے اس مسیوز کو ختم کریں پاور سیکٹر میں آپ کی چھتیس ہزار میگا آرڈ کی کیپیسٹی کیسے چلی گئی آپ کی ڈیمانڈ بڑی نہیں ہے آپ نے یہ اتنے جو لگا دی ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پیاس کوئی خزانہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے وہ پیمنٹ کرے گی اکیل بھائی ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہوگا آپ جیسے لوگ جن کو ایکسس ہے پرائیمنس سے سے اور جو آپ سٹاک مارکٹ میں ماشاءاللہ بزنس آپ کی بڑی زبردست ہے آپ لوگوں کو تو بات کرتے ہوئے دقت نہیں ہونی چاہیے یہ جو آپ نے کانفلیکٹ آف انٹریس کی بات کیے یہ بڑی کلیر بات ہے مطلب یہاں سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں آپ لوگ جو پرائیمنسٹر کو ملتے ہیں آپ بتاتے نہیں ان کو کہ جی آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کا کانفلیکٹ آف انٹریس کی بات ہے میں آپ کو یقین میں جو باتیں اس وقت آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور یہی باتیں ہم ہر جگہ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بزنس مین کا ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس ڈیلیگیشن میں آدھے لوگ ہوتے ہیں جو بجلی پیداوار دیتے ہیں گورنمنٹ کو تو وہ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اکیل ڈیلی ایک آدمی بات کر لے گا تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے وہ جو پچاس آدمیوں کا جو ڈیلیگیشن آتا ہے ان کو بھی اس پاکستانی ہے اور اس ملک کے رہنے والے ہیں اس ملک کے غلط کام کو ان کو بھی روکنا پڑے گا اگر ان کے اپنا پرسنل انٹریس ہے ان کو اپنے پرسنل انٹریس کو گھر پہ رکھنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک سوقت مسکل میں ہے مسکل میں ہونے کی وجہ صرف یہ سیکٹر ہے اگر جو انرجی سستی ہوگی تو ملک کو فائدہ ہوگا میں ان سے پوچھتی ہوں دیکھیں یہ جو ایک بات کا ذکر کریں بڑی کلیر بات ہے کہ کانفلیکٹ آف انٹریس بزنس کمیونٹی جو آتی ہے ہم پاور جنریشن کی طرف چلے گئے لیکن کیونکہ آپ سب نے یہ کہا کہ دو اہم چیزیں ہیں ایک انٹریس ریٹ ہے پاور جنریشن جو ہے اس کی کانس تو کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے پہلے تو میں عمومی طور پر اتفاق کرتا ہوں اس خدشے سے اور اس ضرورت سے جس کا اقلی بھائی نے ذکر کیا ہے میں خود یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت جو رنیوبل کی کانسٹ ہے یہ ایک فریکشن آف دی کرنٹ باسکٹ جو ہمارے پاس ہے اور خصوصاً ایلن جی سے جو ہم لے رہے ہیں وہ تیرہ چودہ کے پر اس وقت پڑ رہی ہے اور یہاں سے آپ کو پانچ ہے اچھا اب یہ دس ہزار میگا وارٹ ڈالنا ایوش کہ عمران خان صاحب ہم نے تو بتایا بھی تھا جتنا ہمارا ایکسس تھا عمر ایوب صاحب کو خصوصاً اب تک وہ نئی رنیوبل پالیسی لاکر یہ احتمام کرتے کہ دس ہزار میگا وارٹ جو ہے سر پانچ روپیہ راجہ سننے میری بات اگر آپ دس ہزار اگزسٹنگ جو دے رہے ہیں ان کو اگر آپ کو کپیسٹی چارج بھی دینا پڑے وہی میں کہنے لگ رہے ہیں جنسی زیکلی کپیسٹی چارج بھی دینا پڑے تو آپ کو وارے کھائے گا یہ اگر تیرہ چودہ کے اوپر روپیہ پہ آ رہی ہے یہ پانچ روپیہ پہ آ رہی ہے چھے روپیہ کا کپیسٹی چارج ہے وہ بھی اس سیونگ کے اندر ایپسارب ہو سکتا ہے پھر بھی آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اس پہ کچھ نہیں ہوا اگر بات میں آپ کے ساتھ نصیم بڑی اہم یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جتنے مہائدات ہیں یہ سب کے سب جو بین الاقوامی میارات ہیں ان کے تحت ہوئیں ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کوتا ہی ہو ہم نے مطلب جو ہے اور بھی جوگوں پہ کوتا ہی یہ تو سب پاکستانی دیکھیں جو سارے کے سارے جو اتنے بڑا انویسمنٹ لاکے لگائے گا وہ مقامی عدالتوں کے اندر اپنی وہ باہر کروائے گا یہ دو ہزار دو کے پلانٹس آئیں ان کے پاس بھی جو ہے باہر کی آر بیٹریچر ایک سر میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کام کو کریں کوپریٹیب ایس اپوز ٹو انٹیگنیسٹکل کانفرنٹیشن نہیں تو وہ آپ کے ریکو ڈیک پہ کیا آپ کے سر پہ پڑھا ہوا یہ تھے کڑوڑوں آپ نے ہر بات دیا ہے آپ تماشا بنے ہوئے ہیں آپ تماشا بنے ہوئے ہیں پلکل اچھا فروخ کس طرح آپ آگے بڑھیں اس پہ پاور سیکٹر پہ we've all agreed پاور سیکٹر کی دو فگرز آپ کے سامنے رکھیں اگست دو ہزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پاور ڈیویجن نے ہمیں بریفنگ دی کہ اس وقت جو گردشی کردہ جاتا ہے وہ ایک اشاریہ ایک خرب روپے ہیں یعنی کے گیارہ سو اب وہ تقریباً ایک اشاریہ سات پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ خود جائدہ لے رہے ہیں کہ اس وقت ہماری دریکشن ہماری سمت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط دریکشن پہ جا رہی ہے دوسرا یہ کہ ابھی ڈاکس صاحب نے کہا کہ پانچ روپے پہ ہم سولر ہمیں مل جاتی ہم نے قائد آدم سولر پارک بنایا تھا چودہ روپے کا اس کو ٹیرف دیا ہوا ہے یعنی کہ دنیا بھر دو انڈیا میں دو روپے اور نانوے پیسے پہ وہ بجلی بنا رہے ہیں اور ہم نے چودہ روپے پچاسی پیسے ان کو پہلا ٹیرف دیا تھا اب جو سورج انڈیا میں نکلتا ہے وہی سورج پاکستان میں بھی نکلتا ہے اب کم ہو گیا اب کم ہو گیا لیکن وہ تو ہمارے پلے تو پڑا ہوا دوسرا ایل این جی بھی بہت بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے دیکھئے اس وقت امریکہ الڈیریا نائجیریا مارکٹ میں آ گیا ہے اور بے شمار ایل این جی پھینک رہا ہے اور ساڑھے تین چار ڈالر پہ ترکی لے رہا ہے باقی ممالک لے رہے ہیں ہم فسے ہوئے ہیں کس پہ فسے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ لانگ ٹرم نو ڈالر پہ دس ڈالر پہ ہم دو گناہ دس سال کا ایگریمنٹ کر بیٹھے ہیں اب یہ پی ٹی آئی والوں کے تو سر پڑ گیا نا آپ نے پچیس پچیس سال کے ایگریمنٹ کر لی ہیں پاور سیکٹر کے اندر پی ٹی آئی بیچاری آگے کیا کرے گی آپ وہاں پہ گیارہ گیارہ سیٹ آئی پی پیس کا بھی تو کوئلے سے بجلی لے رہا ہیں جو آپ دو گناہ مہینگی سورڈر کے مقابلے میں تو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے دیکھیں اب دنیا بھر میں اس کے اوپر کام ہوئے ہیں بہت ساری مائننگ لیزز دنیا بھر میں خاص طور پر افریقہ مالک نے جو ایک حکومت کر گئی تھی انہوں نے کہا جی کہ اس میں تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ کرپشن بہت بڑا ایلیمیٹی آیا ہے کہ آئی پی پیس پہ کچھ ریو وغیرہ ہوگا کچھ حکومت دیکھ رہی ہے میرا خالق ہے ایوری بڈی ان دی پاور سین ان پاکستان اسپائیش کنسٹر صاحب نے بڑا ڈرا دیا ہے سب کو کہ خدایا پاور سیکٹر کو تچ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو لے جائیں گے لنڈن کی عدالتوں میں اور پھر آپ کا بہت برا اور آپ کی جو لیٹیگیشن ہے انٹرنیشن لیول پہ وہ بھی بڑی ویک ہے بہرحال اب چلتے ہیں ناظرین اس پہ کہ جو آئی ایم ایف کا مشن آ رہے ہیں اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جی اکیل کریم ڈیری صاحب آئی ایم ایف کا مشن بھی کل پہنچ تھوڑا ایڈ آن کر دوں اس کے بعد آپ دوسرا سبجیکٹ لے لیں میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بچانا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عمر ایوب کو بھی یہ نہیں کہنے کی ضرورت نہ ڈاکٹر صاحب کو گورنمنٹ اور پاکستان اگر بجلی کی پیمنٹ کیپیسٹی دے رہا ہے آڈٹ کرنے کا ان کا رائٹ ہے انٹرنیشنل آرڈیٹیشن میں جب جائیں گے جب آپ ایگریمنٹ کو انٹیک نہیں رکھیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کے ایگریمنٹ کو آنر نہ کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ایگریمنٹ کا میسیوز ہو رہا ہے تو اس میسیوز کو آپ ختم کریں اور میسیوز کو پتا چلانے کے لیے آپ کو آڈٹ کرنا پڑے گا کیا دنیا کا کوئی ایسا آدمی ابھی آپ نے دیکھا ہے ایسا بزنسمن کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں آڈٹ نہیں کرنے دیتا تو آڈٹ کرنا تو گورنمنٹ کا رائٹ ہے دو ازار تیرہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آئی پی پی کا آڈٹ کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے جا کے کوٹ سے اسٹے لے لیا مجھے ایک بات بتائیں گورنمنٹ بلین سو او روپیز کیا آپ کو پیمنٹ کر رہی ہے تو آپ کو کیا اسٹے لینے کا رائٹ تھا کیا آپ یہ ریفیوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں باتوں میں آنا نہیں چاہیے گورنمنٹ اس وقت اس سیکٹر کو ریفارمز کرنا ہے اور ریفارمز کی پہلی کنڈیشن ہے کہ ان کا آڈٹ کریں اگر ایگریمنٹ کے تیس پیسے لے رہے تو ان کو بلکل اونر کرنا چاہیے لیکن اگر وہ غلط کام کر رہے تو وہ غلط کام کو روک رہی چھیک بلکل ایگریمنٹ اون دس کے حکومت کے پاس رائٹ آڈٹ کرنے کا بریک لیتے ہیں ناظرین کے بعد واپس آئیں گے اور اہم مشن آ رہا ہے آئی ایم ایف کا کل اس پر بات کرتے ہیں stay with us welcome back ناظرین بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی پہ اور یہ بھی ہم بات کرے تھے کہ جو پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں وہ اہم ہیں اور یہ کہ حکومت کو اس کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن یہ بڑا کلیر ہے کہ کوئی کسی پینل فوری طور پہ اس طرف بڑھنے کا سوچ رہی ہے بہرحال اب ناظرین چلتے ہیں اس ایشو پہ کہ آئی ایم ایف کا جو کل آ رہا ہے delegation اس کے حوالے سے یہ کہا گیا دو رائے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ it's a normal review mission اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف میں بہت concerns ہیں کہ آپ کا بجٹ کا جو خسارہ ہے خسارہ رہا ہے تو اس پہ پھر اب آئی ایم ایف کیا کرے گا جو issues کی discussion یا ہونی مثلا interest rate اور rupee کی جو revaluation ہوئے یہ سب چیزیں جو ہیں کیا آکے آئی ایم ایف کا جو mission ہے ان چیزوں پر بھی بات کرے گا یا will it ignore it جی بخار صاحب دیکھیں جس وقت مہتاب حیدر صاحب نے یہ خبر لگائی پہلی مرتبہ کہ mission آ رہا ہے خصوص درانی لگائی اس کے بعد جو ہے ministry of finance نے بزاہت کی ہے اور اس کی تردید کی ہے کہ اس مقصد کے لیے mission آ رہا ہے کوئی ہے technical mission جو کسی اور حوالے سے شاید معابنت کرے گا لیکن پھر آئی ایم ایف کے spokesman نے بھی جو ہے کچھ باتیں کی تو لہٰذا وہ بات کیا باتیں کیا یہ بتایا کہ text targets کیا ہیں اور deficit کو کم کرنے کی targets کیا ہیں اور یہ کہ ان کے یاد دہانی کرائیں جو ہے بہت ضروری ہیں وہ اس کی press conference ہوتی ہے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے اچھا اور پھر خصوصاً ministry of finance نے کہا کہ review اسی موقع پہ ہوگا جیسا کہ plan میں لکھا ہے کہ نومبر میں ہوگا تو قطع نظر اس کے دیکھیں وہ تو بات کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں اتنا وہ ہوا ہے لیکن یہ کیوں اتنا deficit ہوا دیکھیں نا ان سے کیوں ان کے لئے اہم ہے budget کن کے لئے اہم ہے ایم ایف کے لئے یا ہر کسی کے لئے خود ministry of finance کے لئے آپ کا budget پاس ہوتا ہے تیسرے ہفتے میں بلکہ چوتھے ہفتے کے اندر جون کے اور آپ مہا کہتے ہیں 7.2% میرے deficit ہے چھے دنوں کے بعد یہ کہنا کہ یہ 8.9% ہے 656 ارب روپے بڑھ جانا تو یہ اس قدر بطلب یعنی یہ تمام توقعات سے بہت زیادہ تھا اور اتقام کلی لڑسے کے اندر تو کہیں نہ کہیں کوئی غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے دیکھیں گفلت یا فگر فاجر دیکھیں میں ان چیزوں میں میں خود یہ رہا ہوں تو لہٰذا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ فاجر ہو بھی سکتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں غفلت غفلت کیسے مطلب بروقت جو ہے متعلانہ کرنا کہ کس طریقے سے یہ ڈیٹا آ رہا ہے سامنے اور پھر یہ دیکھیں نا یہ لوگ جو نئی ٹیم ہے یہ بالکل آخیر اپریل کے آخری ہفتے میں آئے ہیں پانچ مئی کو گورنر صاحب آئے ہیں اور دس مئی کے بعد شبر زیدی صاحب آئے ہیں یہ تین بڑے اکنومک پلیئرز ہیں اب بتائیے دس مئی کو تو معاہدہ سائن ہو گیا تو اگر انہوں نے کوئی شرکت بھی کی ان میں سے پہلے دو حضرات نے تو واجبی سے رہی ہوگی نا ان کی بھی ٹرانزیکشن ہوگی چلی میرا مطلب نہیں ان کی بھی تبدیل ہوگئی ٹھیک ہے نا تو ایک لیکن تسلسل بھی ہے نا آپ سے اٹھارہ اپریل کو جب ان کا ان کی رخصتی ہوئی ہے ہمارے عصد عمر صاحب کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سب چیزیں تیہ کر آگیا ہوں تو اس کا مطلب کسی موقع کے اوپر تفصیلات تیہ ہوئی ہیں اور جزوی طور پر کوئی نہ کوئی باتیں انہوں نے آن کر آخر میں ان کو تیہ کیا ہوگا پرائر ایکشن سمیٹ اسر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر والی اگریمنٹ جو آگے گئی اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بھئی مختلف ہرائے ہیں وہ کہتے جی سبسٹینٹف پارک کسی اتنی دیر میں کیا کر سکتے ہیں وہ جو ورکنگ ہوتی ہے مشن کے ساتھ وہ ورکنگ یہ کہ ہر وقت آپ بدل لیں اس تفاق رائے ہوا وہ گئے وہ پر اور انہوں نے کچھ موٹی موٹی باتیں تیہ کی ہیں مسال کے طور بٹم لائن آپ کی جو مشن کا لائرہ ہے نہیں اس کا میں نہیں سمجھتا اس موٹی آپ نے ایڈیسمن کرنا ہے ناظرین بریک کے مات واپس آتے اور بات کریں گے مشن کی اور جیسے کہ رہے ہیں جو ڈیفیسٹ تھا جو خسارہ تھا اس کو کم کرنا تھا ڈیر گنا ڈیر فیصد اور یہ تو کوئی ڈبل ہی ہو گیا کم ہونے کی بریک کے بریک کے بعد بات کرتے ہی بریک بریک پہ جان سے پہلے آئی ایم ایف کا جو مشن کل آ رہے جی فاروق اس کی اہمیت بتائیں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ دیکھ نسیم آئی ایم ایف کے لوگ پتنی کس ملک کے رہنے والے ہیں پاکستان میں آتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو ائر کنڈیشن کمروں میں بٹھا دیتے ہیں پچھلے سال تین اشار یا آٹھ خرب روپے آپ نے کٹے کی چلے سال پانچ اشار یا پانچ کر لیں صرف نمبر کی بات ہے اس میں نہیں اصلاحات کی بات نہیں جو ہمارے مفاد میں دوسری چیز ہم ہر الزام میں آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتے ہیں کیا آئی ایم ایف نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ آپ نے بجلی کے سیکٹر میں اصلاحات نہیں لانی کیا انہوں نے روک کے رکھا ہے کیا انہوں نے کہا ہے کہ گیس کے سیکٹر میں آپ نے اصلاحات نہیں لے کے آنی جو سنسیشنل لزم پھیلا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے مشن آ رہا ہے میں تو چاہیوں کہ آپ ناظرین کو کچھ اس پر بات کریں جیسے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس میں ہمارے مفاد میں کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی آئی ایم ایف والے جو یہاں آتے ہیں وہ فگرز کے علاوہ آپ کا فکر دے لیا کہ وہ آئی نہ لیکن آنا تو ہے انہوں نے ہر اکور فگرز ہے سب آپ مجھے بتائیں کہ فگرز کے علاوہ وہ کچھ دیکھیں گے آپ یہاں پہ مشن آ کے بیٹھے گا ابھی جتنی باتیں ڈاکس ہاب نے کی سب فگرز کی بات کی کہ پرائمری ڈیفیسٹ کیا ہے آپ کا ریوینیو کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا یہ ریفارمز کس نے لے کے آنی ہے یہ جو بیلی کی بات ہم کر رہے تھے جو ایک اشاریہ ساتھ خرب روپے کے آپ کے گردشی کرداجات پہنچ رہے ہیں ڈیر سے دو ارب ڈالر کی گیس اس ملک میں چوری ہو جاتی ہے اس پہ ریفارمز آئی ایم ایف والوں نے نہیں لے کے آنی یہ ہماری منتخب سیاسی قیادت ہے اس نے یہ ریفارمز لے کے آنی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے باہر سے کوئی آکے ہمارے ملک کو درست کرنے والا نہیں ہے تو دیکھیں نا یہ تو ایشوز رہے ہیں کمین درار آبیسی کنڈیشنالٹیز تو ہیں یہ جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں اپنی جگہ بات ٹھیک لیکن اور باتیں جو ہیں جو انہیں کہیں وہ وہاں نہیں ہیں لیکن سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے یہ کمیٹمنٹ ہے کہ دو سال میں ختم کر دیں گے لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آرہا سرکولر ڈیٹ پہ کمیٹنا ہے کہ دو سال میں ختم کر دیں گے تو کوئی چادو کی چھڑی ہی آئے گی بل یہ ڈاکومنٹ میں لکھا ہے نا کہ اس طریقے سے ہم سرکتے ہیں آپ نے ریفنڈز بھی واپس کرنے ہیں ابھی تک پھر بائیس گرمی واپس کرنے ہیں سرکولر ڈاکومنٹ میں کیا لکھا ہے سرکولر ڈیٹ کو کس طرح ختم کریں گے وہاں پہ جو ہے اکیملیشن کا پاتھ دیا ہوا ہے جو اس وقت جب جس دن انہوں نے سائن کیا جو بھی اماؤنٹ ہے اس میں جو اکیملیشن اگر ہوئی ایک تو سٹلمنٹ کا ہے دوسرا اگر کوئی اکیملیشن ہوئی تو اس حساب سے جو ہے نا آپ سے کہیں گے کہ بجٹ سے اس کو پے کرو تو بجٹ جو کہ ویسی خصار ہے ناظرین اسی پر آج کا پروگرم پہلے گئے یہ تو آپ کی یہ صدا ہے نا صورتحال ایسی ہے اکیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اکیل بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کی جو ایک اپنی کنڈشنالٹیز ہیں دوسری طرف حکومت کی جو اپنی لیمیٹیشنز ہیں صورتحال کی یہ تو مزاقی لگتا ہے بھی جو بتا رہے ہیں کہ وقار صاحب کہ دو سال میں سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے کیسے ختم کر سکتے ہیں اور فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹ تو بڑھتا جا رہے ہیں سیکلر ڈیٹ اور ادھر سے میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ پاکستان نے جو اس بجٹ میں جو جو چیزیں کی ہیں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کر سکتی آپ نے گیس کی سبسیری ختم کی آپ نے پاور سیکٹر کی سبسیری ختم کی آپ نے روپی کو دی ویلیو کیا آپ نے انٹرس ریٹ کو بڑھایا یہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ویل نہیں ہوتی اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا ہے بے شک یہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات اپنے جگہ ٹھیک ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی جو آپ ریونیو ٹارگیٹ اگر اچھی کر لیتے ہیں آپ کو اس کو صرف فسکل دیفیسٹ کا ایشو ہے وہ آپ کا کم نہیں ہوگا وہ آپ کا ایکسیٹ کرے گا لیکن آپ اگر باقی جوابوں پہ دیکھیں آپ اگر کافی کمفرٹیبل پہتے ہوئے اس وقت آپ کا روپی بھی ایڈر ویلیو ہے تو یہ ساری چیزیں نیگوشیشن کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کرنے کے لیے اچھی باتیں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف آپ کو فردر کوئی ٹائم اچھا آپ اچھا امپورنٹ پوائنٹ ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا جی آپ کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہماری پرفارمنس ہے اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں ری نگوشیئٹ ہو سکتی ہیں بھارا لازین دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ہم ایکانومی پر ہماری نظر رہے گی خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ کل جو ہے وہ مونٹری پالیسی نہیں اناؤنس ہو رہی ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے مئی دو ہزار اٹھارہ میں سیون پوائنٹ پسنٹ تھا انٹریسٹ اور اب پچھلی مرتبہ جب اناؤنس ہوا اور بڑھایا گیا تو تیرہ پوائنٹ ٹو فائنٹ تھا سولہ جولہ انیس میں تیرہ پوائنٹ ٹو فائف پسنٹ انٹریسٹ ریٹ بڑا اہم ہے بہت سی وجوہات ظاہر ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے اٹھس کرٹیکل پرائیم سیران خان صاحب جب ملے بزنس کمیونٹی سے تو انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اور نہیں بڑھایا جائے گا آپ کو یاد ہے عارف حبیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا پچھلے ہفتے کہ پرائیم سیران نے یہ ہمیں یقین دھیانی کروائی ہے اور ساتھ ساتھ جو سٹیٹ بائنگ کے گوونر ہیں رضا باقر صاحب انہوں نے اپنی ایک پریسر میں یہ کہا کہ اب آپ دیکھیں اس کو ہم اجس کریں گے تو ایک یہ امپلیکیشن ہے یہ ایک سپیکٹیشن ہے کہ جو کل پالیسی اناؤنس ہوگی تو وہ شاید کمی آئے کچھ انٹریس ٹیٹ میں ساتھ ساتھ کل ہی آئی ایم ایف کی ایک مشن آ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ خسارہ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ پریشانی ہے ان کو اور اس پر بات کریں گے ویسے تو ریویو ایک نورمل چیز ہے لیکن ان دس کیس بیکاوز بجٹ ڈیفیسٹ بوٹ میسیج دے کم ویل اس کو بھی دیکھا جائے گا اور تیسی جو اہم بات ہے ناظرین ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں بڑی تیزی آئی ہے تو ہم پوچھیں گے سب سے آج ہمارے جو پینلس ہیں کہ کیا ان سب چیزوں کا کیا مقصد ہے ہمارے ساتھ ناظرین اکیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں چیئرمن افی ایک ای ڈی گروپ کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ اکیل کریم ڈیڈی صاحب اور ہمارے ساتھ ناظرین دو ایکسپرٹس ہیں پریکٹیشنرز بھی ہیں فرق سلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب بہت شکریہ اور ڈاکٹر وخار مسود صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت سال انہوں نے گزارے ہیں فائننس منسٹری میں آپ سب کا بہت شکریہ تو تھوڑا سا میں چاہوں گی اکیل کریم ڈیڈی صاحب کے ساتھ شروع کرتے ہیں اکیل کریم ڈیڈی صاحب آپ نہ کہ خالی بزنسمن ہیں سٹاک مارکٹ پر آپ کی نظر ہے پرائیم منسٹر عمران خان آپ کے بڑے دوست ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی ہے اب یہ بتائیے گا کل جو اناؤنس ہونے جاری ہے مونٹری پولیسی آپ کی کیا اس میں رائے ہے آپ کی کیا اسٹ ہے کیا پروجیکشن ہے دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بتا چکے تھے کہ جو مونٹری پولیسی میں لاس جو ایک پرسن انٹرس ریٹ بڑا تھا اس کو بڑانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کے انفلیشن کے نمبر کوئی اتنے زیادہ الارمنگ نہیں تھے اور آپ کے ملک میں کوئی ڈیمانڈ کوئی بڑی نہیں تھی تو ہم سمجھ رہے تھے یہ انفلیشن جو ہے تھوڑا سا آرٹیفیشل ہے اور یہ جو انٹرس ریٹ بڑا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کی مونٹری پولیسی میں گورنڈر ساہب ویسے بھی کہے چکے تھے کہ اب کچھ فگرز ان کے بہت بہتر ہو گئے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے انٹرس ریٹ بڑھنے کے چانس ختم ہو گئے لیکن ہم اپنے اسی اپنی پر قائم ہے کہ منیمم ہمیں ایک پرسنڈ انٹرس ریٹ کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے ہائر انٹرس ریٹ کی وجہ سے بزنس ایکٹیوٹیز میں ڈل ہوگی بھی ہیں ان ڈرڈ ایکٹیوٹیز کو بحال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے فوری طور پہ کیونکہ انفیشن کے نمبر بھی ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ منیمم ایک پرسنڈ انٹرس ریٹ کم ہوگا لیکن لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ساید وہ ایک پرسنڈ کم نہ کریں لیکن منیمم کورٹر پرسنڈ ساید وہ کم کریں گے میں یہ کہتا ہوں کورٹر پرسنڈ بھی کم ہو تو بھی اچھی بات ہے ریوائب کرنے کے لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ریوینیو بھی جو اچھیو کیے ہیں وہ بھی مناسب ہے میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا گیر تقصر لی بکس کیونکہ جو سچویسن ہے جتنی سلو ایکنومی ہوئی بھی ہے اس میں یہ فگر اچھیو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے ٹھیک بات ہے تو آنے والے دن میرا خیال ہے کہ ایک منیٹری پالیسی کے بعد ہم پاکستان میں میں سمجھ جاتا ہوں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز دیکھیں یہ سب سے بری بات جو اس وقت ہمیں کہنی چاہیے کہ عمران صاحب نے جب حکومت سنبھالی اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ پاکستان اس سال ریپیمنٹ کر پائے گا ہم نے وہ ساری ریپیمنٹ کی ہم نے ساری اپنی کمیٹمنٹ اونر کی صرف ہمیں جو ہٹ آئی ایک ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور دوسرا انٹرس ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے سب سیری اتنی بڑی الیکٹرک کی سب سیری ختم کی آپ نے گیس کی سب سیری ختم کی تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اپنے نمبر کافی بہتر کیے اور وہ نمبر بہتر ہونے کی وجہ سے اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے صرف فسکل ڈیفیسٹ ہے باقی سب جگہ ہم نے بہتری دیکھی ہے باقی سب جگہ بہتری دیکھی آپ فرما رہے ہیں بہتری آئی ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوکل جو لوگ ہیں منی چینجر آپ کے سسٹم میں ڈیلی چار سے پانچ ملین ڈالر دس ملین پچاس ملین ڈالر کے قریب لوکل سپلائی ڈالر کی آ رہی ہے اور یہ گوڈ سائن ہے میں سمجھتا ہوں آپ پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپی آپ کا مسلسل سٹرونگ ہو رہا ہے جی تو یہ بڑی پوزیٹیو چیز بڑی اہم بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورال اوورال آپ کو ایک پوزیٹیو سیناریو نظر آ رہا ہے آپ نے یہ بھی کہہ دیا ڈاکس صاحب اکیل کریم بیٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹریس ریٹ میں کمی آئے گی اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں what is your projection دیکھیں بہت ضروری ہے اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں سے بحالی معیشت کا عمل شروع ہو سکتا ہے وہ اس وقت انٹریسٹریٹ ہے جو جیسا اکیل بھائی نے بتایا بلکل ناروا تھا جو انہوں نے ماضی میں ایک پرسنٹ بڑھایا ہے اور میں صرف اتنی سی اختلاف کی جسارت کروں گا اکیل بھائی سے کہ ان کا یہ کہنا کہ اگر پچیس بیسس پوائنٹ بھی کم کیا تو بہت بڑی بات یہ قابل قبول نہیں ہے اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا دیکھئے آپ کے سامنے ری بیسنگ کے بعد ڈیرڈ پرسنٹ انفلیشن کم ہو گیا ری بیسنگ کی وجہ سے تو ڈیرڈ پرسنٹ تو کیجئے آپ ڈیرڈ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے جن آپ نمبروں کو بنیاد بنا کر آپ نے کہا تھا کہ اس ملک میں تیرہ پرسنٹ انفلیشن ہونے والا ہے وہ تو ڈیرڈ پرسنٹ کم ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں اسی سے تو ڈیرڈ پرسنٹ جو ہے کم اس کم ان کو انٹرسٹ ویٹ کم کرنا چاہیے دیکھئے عقیل بھائی نے کچھ مضبط پہلوں کی طرف اشارہ کیا لیکن میں آپ سے بتاؤں میں تو معیشت کی طرف سے بڑا پریشان اور معیشت نے مجھے جو اس وقت خطرہ لگ رہا ہے وہ ریسیشن کا اور میں آپ کو چند موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کار کی سیلز فورٹی ٹو پرسنٹ ڈاؤن ہیں جولائی کے اندر سمنٹ کی سیلز تین پرسنٹ کم ہوئی تھی جولائی میں پانچ پرسنٹ ہیں اگست کے اندر پہلے آٹھ مہینے کے اندر پیٹرولیم کا کنزمشن پندرہ پرسنٹ گرا ہے یہ جو لوگ شادی آنے بچا رہے ہیں کہ جناب ہماری امپورٹس کم ہو گئی کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو گیا یہ کس کس خرچے پہ ہوا ہے کس خرچے پہ ہوا ہے آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن ختم ہو رہی ہے اچھا تو یہ لوگوں کی ڈسپوزبل انکمز کم ہوئی ہیں خریداری نہیں ہو رہی ہے اور یہی حالت ہمارے پڑوس میں چل رہی ہے ڈسپوزبل انکم اسی کم ہوئی کیونکہ ان چیزوں کے جو بل پڑے ہیں تیکسس وغیرہ سب آپ نے لگائیں ٹھیک ہے تو یہ اگر کوئی جڑ پکڑ گئی چیز تو اس کا سمالنا بہت مشکل ہو جائے گا یعنی ریسیشن اگر جائے ریسیشن ہو جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بحالی معیشہ تب ضرورت ہو گئی لیکن آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اگر انٹریس ریٹ کو کم کیا گیا تو یہ بہت ایک مصبت پہلا قدم ہوگا آپ یہ فرما رہے ہیں وہی وہی ایک علاقہ ہے جہاں سے بحالی معیشہ کا عمل شروع ہو سکتا ہے اور آپ کی جو میں کو گر گئی دیکھیں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران جب بزنسمنٹ سے بات ہوتی تھی تو ان کے دو بڑے میجر ایشوز تھے بجلی ہماری جو کوسٹ ہے گیارہ سنٹ کی پاکستان میں آ رہی ہے ویتنا میں سات سنٹ کی ہے بنگلہ دیش میں سات اشاریہ تین سنٹ کی ہے انہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ اور دوسرا بڑا پرابلم ان کا تھا ری فنڈز کا وہ کہہ رہے ہیں ڈھائی تین سو چار سو روپیہ ہمارا پڑا اب پچھلے ایک سال میں آپ دیکھئے وہ دونوں پرابلمز قائم ہیں اپنی جگہ پہ بجلی کی قیمت ابھی بھی زیادہ ہے دو مزید اضافی بوجھ پڑ گئے ہیں اور وہ دو اضافی بوجھ اب جو نمبر ون پہ آ گیا وہ شرائع سود ہے اب بزنسمنٹ سے آپ بات کریں تو ہمارا کہیں سب سے بڑا دشمن ہنس جو کل پالسی آنے جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہوگی اور آپ کا خیال ہے کہ اگر ایک پسنٹ کم ہو دیکھئے ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ وزیراعظم صاحب کی ڈومین میں نہیں ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان ہمارے آئین اور قانون کے تحت آزاد ایک ادارہ ہے اور اس نے خود سے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کا ریٹ آف انفلیشن دیکھ کے اور باقی ایلیمنٹس دیکھ کے تو what's your assessment اگر آپ ایک پروفیشنل ہوتے تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں میں تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ پچھلے سال بھر میں آپ نے آٹھ نو فیصد بڑھا کیوں دیے آپ کا اوبجیکٹیف کیا تھا آپ کا گول کیا تھا کیا وہ گول اچیو ہوا ایک تو مغربی ممالک میں اس انٹرس ریجر بڑھایا جاتا ہے وہاں ہر شخص جو ہے وہ ادھار پہ چیزیں لے رہا ہے اس کے کار بھی ادھار پہ لیا گھر پہ صوفہ بھی ادھار کا ٹیلیویجن بھی ادھار کا یہاں پہ تو پجھتر فیصد آبادی پاکستان کی بینکنگ سیکٹر میں ہے ہی نہیں تو اس سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں سوائی اس کے کہ آپ نے وہ قوت خرید کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھا دی کہ ریسیشن کی طرف چلے گئے اکھیل بھائی آپ نے سنی گفتگو دونوں پینلس کی ان کا خیال ہے کیونکہ انٹریسٹ ریٹ پہ تو میرا خیال ہے تینوں متفق ہیں آپ کہ بہتری آنی چاہیے اور بہتری کا مطلب یہ کہ انٹریسٹ ریٹ کام ہونا چاہیے اور کچھ ایکسپیکٹیشن بھی ہے بہرحال کل پتا چلے گا لیکن معیشت کی طرف ذرا آئیے گا ایک جو سٹاک مارکٹ کی بات ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ کا کہا گیا کہ جیسے کہہ رہے ہیں وخار صاحب کے یہ ایکسپیکٹیشن میں توقعوں میں بڑی ہے پچھلے ہفتے شاید کچھ پندرہ سولہ سو سے زیادہ بڑھی پھر فائیڈے کو کام ہو گئی تو سٹاک مارکٹ کا بہیوئر آپ کیا خیال ہے کہ جو انٹریسٹ ریٹ آئے گا اس کی بیسز پہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہیوئر بدلے گا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایکوٹی مارکٹ کے بارے میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مارکٹ جب ملک پرفرم نہیں کر رہا تھا ملک ڈیفیسٹ کی طرف جا رہا تھا ملک کا ٹیڈ ڈیفیسٹ بڑا ملک کا کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ بڑا ملک کا سسکل ڈیفیسٹ بڑا اس وقت ہماری مارکٹ بارہ پی گیرہ پی پہ ٹریٹ کر رہی تھی آج ہماری مارکٹ پانچ سارے پانچ پی پہ تو دیکھیں ویلیویشن تو بہت ہے لیکن پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ زیادہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں دو ازار سولہ دو ازار سترہ اٹھارہ انیس کی بات کروں تو آج میں کافی سیٹسپائی ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے کوئی بڑا ڈیفیلیوشن نہیں لگتا مجھے یہاں سے انٹرسیٹ بلتا ہوا نہیں دیکھتا مجھے یہاں ایکٹیوٹی جنرلیٹ ہوتی بھی دیکھ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا روپی چوبیس پرسن تک اور گیلیو چلا گیا تھا جس کی وجہ سے ہماری ایمپورٹ بری تھی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ گٹی تھی وہ سوچ پیسن بلکل آج اُلٹ رہے ہیں آج اس وقت ہماری ایکسپورٹ بر رہی ہے ایمپورٹ کم ہو رہی ہے جو ڈاکس صاحب نے بات کی وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں ریسیشن کی بات اس وقت ہم کہیں ریسیشن میں نہ چلے جائیں لیکن اس کو بچانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو انٹرس ریٹ کم کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ڈیمانڈ میں کمی آ رہی ہے اور کمی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنی ایکٹیوٹیز کو بال رکھنا پڑے گا کیونکہ بائیس کروڑ کی پاپولیشن کا ملک ہے اگر آپ نے ڈیمانڈ ڈیولپ نہیں کی تو یا تو بے روزگاری ہوگی بے روزگاری پھر آپ کے لائیڈ آرڈر کو پابلم کریئٹ کرے گی تو اس وقت ضرورت ہے ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ انٹرس ریٹ ہر صورت میں کم ہونا چاہیے اور یہ جب پرائیم منیسٹر سے میٹنگ کی ہے وہ سب اب اتفاق کرتے ہیں پہلے جتنے بھی ایکنومک منیجر تھے وہ یہ کہتے تھے نہیں ہمارے ایسے آلات نہیں ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ سارے لوگ اب اتفاق کر رہے ہیں کہ یہاں سے انٹرس ریٹ ایک ڈیر پرسن جو ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں اگر واقعی یہ ڈیر پرسن کم کر دیتے ہیں تو یہ تو پورے پاکستان کے لیے ون ون ہو جائے گا پورے پاکستان کی انڈسٹری باہر ہو جائے گی اور ہماری جو الیکٹرک سٹی جو مہنگی ہے اس کی وجوات بھی ہیں کیونکہ آپ پہلے جو سیکٹر تھا جتنا بھی آپ بجلی جنریٹ کرتے تھے وہ گورنمنٹ خود کرتی تھی اس کے بعد یہ آئی پی پی کی صورت میں ہم نے لوگوں کو جتنے بزنسمنٹ تھے ان کو ہم نے اٹھارہ بیس پرسن بائیس پرسن چھبیس پرسن ریٹن دینا شروع کر دیا اب آپ ڈولر میں چھبیس تیس پرسن ریٹن دو گے تو کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگائے گا وہ صرف اور صرف کہہ گا میں پاور بیچوں اور ہماری پرابلم کیا ہے ہماری آج ڈیمانڈ کتنی اٹھارہ ہزار کی ڈیمانڈ ہے اور ہم اس وقت چھتیس ہزار میگا وارٹ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پاور سیکٹر کے بہت سارے جیسے فرنڈی سوئل کی بجلی ہم نہیں لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں یہ ہمارا ایشو سب سے سیریز ہے اگر اس وقت پاکستان میں کوئی مجھے کہے کہ پاکستان کی ایکرامی کو ریوائیب کرنے کے لیے دو کیا چیزیں ہیں نمبر ون انٹرس ریٹ کم پڑھو نمبر ٹو آپ کے پاور سیکٹر میں ریفارمز لاؤ اور اس کے بغیر ہم آگے بھی تقلیف میں جا سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا جب بزنس کمیونٹی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کا لیاز کرتی ہے اس میں جنریشن والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ڈسٹیبیشن تو گورنمنٹ کرتی ہے کیونکہ یہ لاؤس بیکنگ انٹیٹی گورنمنٹ نے ہمیزہ اپنے پاس رکھی ہوتی ہے تو یہ جو ایشو ہے جو کبھی ڈسکس نہیں ہوتا ہے اس کو ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے آپ کے ملک کے مسئلے حل کبھی بھی نہیں ہوگے اس وقت پوری طور پر جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاور سیکٹر میں ریفارمز لائیں اور نہیں لائیں گے اور یہ نو سو اور روپے اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے تو یہ فسکل سائٹ تو آپ کی اوڑ جائے گی بڑی اہم بات کریں آپ نے کہا کہ الیکٹریسٹی اور جو انٹریسٹیٹ ہے اس کو کم کرنا لیکن بات تو مان گئے آپ نے جیسے کہا کہ فارق سلیم صاحب جو کہہ رہے ہیں الیکٹریسٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیا حکومت کو یہ سینس ہے کوئی ریالائزیشن ہے ہم فوری طور پر ریفارمز کی طرف بڑھ رہے ہیں بریک لیتے ہیں ناظرین بلد واپس آتے ہیں گفتگو کو جائے رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے بات ہو لی تھی کہ الیکٹریسٹی کے ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے تو اس سے پہلے میں پینللس کے پاس جاؤں میں اکیل کریم ڈیڈی صاحب آپ پرائیم منسٹر کو ملتے رہتے ہیں اور آپ بھی بزنس کمیونٹی سے بہت ملاقاتیں رہی ہیں پرائیم منسٹر کی تو یہ جو آپ الیکٹریسٹی کے آپ کہہ رہے ہیں انجی ریفارمز ہونے چاہیے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس طرف بڑھ چکی ہے کیونکہ ان کے پاس ایڈوائزرز بھی ہیں منسٹرز بھی ہیں پرائیم منسٹر تعریف بھی بہت کرتے ہیں اپنے جو منسٹرز ہیں ان کی وارٹرین پار کے جو ہیں انجی کے تو کچھ انڈیکیشن ہے کہ وہ بڑھے اس سمت جس سمت کا اشارہ آپ نے بھی کیا فاروق سلیم صاحب نے بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسپرٹ ہیں میں سمجھتا ہوں عمر ایوب ایکسپیڈینس ہے ان کا وہ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس بندے کا کانفریٹ ہے وہ اس منسٹری میں نہیں ہونا چاہیے بدقسمتی یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کا کانفریٹ ہے اور وہ منسٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے کریڈیبلیٹی ایشو بن جاتا ہے اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی نیوٹل سے لوگ عمر ایوب کے ساتھ بیٹھیں پاور سیکٹر کیا کوئی بسیوز ہو رہا ہے اس بسیوز کو ختم کریں پاور سیکٹر میں آپ کی چھتیس ہزار میگا آرڈ کی کیپیسٹی کیسے چلی گئی آپ کی ڈیمانڈ بڑی نہیں ہے آپ نے یہ اتنے بڑے پاور پروجیکٹ جو لگا دی ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پیاس کوئی خزانہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے وہ پیمنٹ کرے گی اکیل کرنیٹیٹی صاحب لیٹ می آسٹ اکیل بھائی ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا آپ جیسے لوگ جن کو ایکسس ہے پرائیمنٹ سے اور جو آپ سٹاک مارکٹ